ویڈ سٹی جنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو میچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اخصاد پر اس خبرنامی کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے کا بدترین واقعہ پرانے شہر کے جہنمہ میں موجودہ بوائسٹون ہائی سکول کے پرنسپل شوریڈی کے خلاف ہوا اب کیس بک اور ساتھ میں اس ملون پرنسپل شوریڈی کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے ہیدرباد سٹی پولیس سے عوستہ ایڈیشنل کمیشور آف پولیس لائنڈ آرڈر وکرم سنگمان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے ہی ساؤزون کی پولیس نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے اس ملون شوریڈی کے خلاف خانونی کاروائی کر ڈالی اور پھر اسے گرفتار بھی کر لیا کیونکہ ایڈیشنل کمیشور آف پولیس لائنڈ آرڈر وکرم سنگمان جب رات دیر گئے اول چٹی کا معینہ کر رہے تھے اور اس معاملے کی تفصیلات سے آگائی بھی حاصل کر رہے تھے تب ہی کالا پتھر پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ دینے کے لیے موجودہ خازی پورا سے تعلق رکھنے والے بزمے تاریخ کے پریسیڈنٹ سید صیف اللہ حسینی باخری الماروس صیف پاشا نے انہیں حالات سے مکمل طور پر واقف کروایا اور ساتھ میں بوائس ٹون ہائی سکول کے پرنسپل شوریڈی کی اس گھنونی حرکت کی کہانی بھی سنا ڈالی جس نے آج سے ایک در سال پہلے بھی اسی طرح کی کچھ نازبہ حرکت کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی تھی مگر اس وقت کا معاملہ منظر عام پر نہیں آیا تھا لیکن اب اس ملون شوریڈی نے پھر سے ایک بار وہی شیطانی حرکت کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر کے سبھی مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا دی جس کی کرتتوں کو سننے کے بعد ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس وکرم سنگمان آئی پی ایس بہت زیادہ برہم ہو گئے اور پھر انہوں نے فوری طور پر سیف پاشا کی موجودگی میں ہی اپنے ماہ تحت اہد اہدداروں کو اس کے خلاف کاروائے کرنے کی ہدایت بھی دے دی جس کے بعد پولیس املے نے بھی حالات کی مناسبت سے کچھا کام کر دیا اور پھر اس کے خلاف میں ون ففٹی تری اے ٹو نائنٹی فائی فائی زیرو فور ون ٹوئنٹی بی آئی پی سی کے تحت ایک کیس بک کر لیا جس کا ایف آئر نمبر ون ٹوئنٹی نائن بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری ہے اور اسے تحقیقات کے لیے ساؤزون ڈی سی پی آفیس منتقل کر دیا گیا وہاں سے اسے کوٹ میں پیش کر دیا جائے گا اتنا ہی نہیں سیف پاشا نے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس وکرم سنگمان آئی پی ایس کو بکس پرنٹ کرنے والوں اور پھر اسکول منیجمنٹ کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے زور دیا جس کے بعد ہی اندرپردش کے وائزاک میں موجودہ پرنٹر اور بائی سٹوان ہائی سکول کے منیجمنٹ پر بھی کیز بک کر دیا گیا اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے احتجاج کو دیکھتے ہوئے اس خدگڑے پرنسپل شوریڈی کے پسینے چھوڑ گئے اور پھر اس پر خوف و دہشت کا محل بھی تاریح ہو گیا تھا جس نے اپنے کاروبار پر اثر پڑتا ہوا محسوس کر کے فوری طور پر معافی مانگنے کا ڈراما بھی شروع کر دیا کیونکہ آپ اور ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بائی سٹوان ہائی سکول میں زیادہ تر تو مسلمانوں کے بچے ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی لئے خدگڑے پرنسپل شوریڈی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے کے بعد مسلمان اپنے بچوں کو اس کے سکول میں سے نکال دیں گے سچ میں آپ اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے دوسروں کو بھی یہ دکھا دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بائی سٹوان ہائی سکول سے نکال کر اسے فرخہ پرست و سنگیوں کو ایک میسیج بھی دے دینا چاہیے تاکہ فیوچر میں کسی اور کی طرف سے دوبارہ اسی حرکت نہ ہو سکے ہمارا کام تو بس پیغام پہنچانا ہے مگر پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کی گستاخی کے معاملے کو لے کر سبھی مسلمانوں کو آگے آ کر اس کے سکول کا بائیکوٹ کرنا چاہیے جس کے ذریعے اسے فائننشلی مار بھی پڑ سکے پھر بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا